موسیقی تو گزرتے وقت کے ساتھ بڑتی آلودگی اور اس کے موسموں پر برے اثرات کے ذمہ دار ہم انسان ہی ہیں اس بڑتی آلودگی گندگی اور کورا کرکٹ کے اضافے میں دنیا بھر کے کئی سنتی شہروں کا حصہ ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا گندگی اور غلازت کا دھیر کس ملک کے کس شہر میں ہے اور اسے دنیا کا ڈرٹیسٹ یعنی گندہ ترین علاقہ کہا جاتا ہے یہ جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویورز یقیناً آپ مصر سے تو کافی حد تک واقف ہوں گے مصر کی قدیم تاریخ اور ماں کی تیزی برینزین دنیا بھر میں ایک خاص اہمیت کا عامل ہے لیکن موجودہ دور میں بھی مصر کے کئی شہر کافی ڈیویلپ ہو چکے ہیں جن میں سر فیرست قائرہ ہے قائرہ جو کہ دنیا کے سب سے بڑے دریا دریائے نیل کے کنارے آباد دنیا کے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کی سیر کرنے لوگ دنیا بھر سے مصر پہنچتے ہیں قائرہ شہر کے نظاروں کو دیکھا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ دنیا کا سب سے گندہ شہر مصر میں ہو سکتا ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے قائرہ میں سٹی آف دی ڈیٹ کے نام سے ایک قبرستان واقع ہے جہاں سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ آتا ہے جسے دنیا کا سب سے گندہ شہر قرار دیا جاتا ہے دنیا اسے منشاعت ناصر یا کچرے کے شہر کے نام سے جانتی ہے اگر آپ زندگی میں کبھی یہاں آئیں تو آپ کو یہاں کی ہر سڑک ہر گلی پر گندگی اور کچرے کے ڈھیر دکھائی دیں گے کہیں آپ کو پلاسٹک کی استعمال شدہ بوتلیں اور گندے ڈرم دکھائی دیں گے تو کہیں کورے سے بھری ہوئی بوریاں صرف یہاں کی گلیاں اور راستے ہی نہیں یہاں کا ہر گھر بھی کچرے سے بھرا پڑا ہے یہاں گھروں کی چھتوں پر بھی ہر طرف کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا شہر کچرے سے کیوں بھرا ہے یہاں پر اتنا کچرہ آخر آیا کہاں سے تو اس سوال کا جواب ہے مصر کا شہر قائرہ جی ہاں آپ نے صحیح سنا قائرہ شہر کے کچرے کو یہاں لائے جاتا ہے اور اسی کچرے سے یہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں کا گھر چلتا ہے کچرے سے بھرے دنیا کے اس سب سے گندے شہر میں رہنے والوں کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے جو قائرہ میں گھر گھر جاتے ہیں اور تھوڑی سی رقم کے بدلے کچرہ اٹھاتے ہیں جب کچرے کو یہاں پر لائے جاتا ہے تو یہاں کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس کچرے سے کاغذ پلاسٹک اور لوئے کی چیزیں الگ کرتی ہیں جسے بعد میں انہیں بیج کر مزید رقم حاصل کی جاتی ہے یہاں کے لوگ کیونکہ کچرہ اٹھاتے ہیں اس لیے مصر میں انہیں زبالین بھی کہا جاتا ہے یہاں پر رہنے والے کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کا آنے والا کل بھی انہیں کی طرح اس شہر میں گزر جائے جبکہ زیادہ تر لوگ یہاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی کچرہ اٹھانے کے اس کام میں لگا کر ان کی زندگی بھی کچرہ کر دی ہے یہاں ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے تمام گھر ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں زیادہ تر گھر چھے منزلوں پر مشتمل ہیں جبکہ کچھ امارتیں تو اس سے بھی زیادہ بلند ہیں زبالین کے ری سائیکلنگ سسٹم کی کارکردگی قابل ذکر ہے یہاں تقریباً نوے فیصد اوڑے کو ری سائیکل کیا جاتا ہے جو زیادہ تر مغربی ری سائیکلنگ کمپنیوں کی پیداوار سے چار گناہ زیادہ ہے منشیاد ناصر میں حالات زندگی بہت خراب ہیں اور زندگی کی صورتحال غیر صحت بخش ہے لیکن گزشتہ برسوں کے دوران قاہرہ کے منسبل حکومت کے دو فیصلوں کے نتیجے میں زبالین لوگوں کی زندگی اور بتر ہو گئی ہے دوہزار تین میں حکومت نے کورا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے نیجی کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جن کا آج زبالین لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے ناظرین وہاں کے لوگ اپنی آمدنی کے لیے بڑی تعداد میں خنزیر بھی پالتے ہیں لیکن سوائن فلو کے پھیلنے کے خطرے کے خلاف حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے قاہرہ حکومت نے منشاعت ناصر میں تمام ساڑھے تین لاکھ خنزیروں کو تلف کرنے کا حکم دیا روایتی طور پر خنزیر زبالین لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ سے ایک اہم انصر رہے ہیں کیونکہ وہ تمام نامیاتی فضلے کو صاف کرتے ہیں اور ان کا گوشت بعد میں ہوتلوں اور ریسٹورانوں میں فروخت کیا جاتا ہے جو غیر مسلم سیاہوں کو کھانا فرام کرتے ہیں 2009 کی دستاویزی فلم گاربیج ڈریمز کی ریلیز کے بعد اس علاقے کو کافی توجہ ملی اس فلم نے الگور ریل کرنٹ ایوارڈ بھی جیتا فلم کی ریلیز کے بعد سے منشاعت ناصر ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے سیاتی توجہ کا مرکز بن گیا موسیقی